بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد رو بن صلی اللہ رسول اللہ علیہ وسلم آج کل ایک بیماری کا بڑا زور ہے تو اس کے بارے میں بہت سارے لوگ فکروند بھی ہیں اور وہ بیماری بڑی تیزی سے عام ہو رہی ہے اور ہمارے کچھ جاننے والے اور کچھ ہمارے ایسے دوست ساتھی اس بیماری کے اندر مبتلا ہوئے اور بہت سے ایسے لوگ جن کو میں نے جوانی کے اندر پریانکوں سے اس دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جوان بیویاں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور ماں باپ کا وہ ایک بڑاپے کا سہارا بھی ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اپنی جان کے اوپر رحم نہیں کرتے بیماری اللہ کی طرف سے ہے ساری چیزیں سارے حالات اور نفع اور نقصان یہ سارے اللہ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں جتنا مقلف بنایا ہے جتنا اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے نفع اور نقصان کے بارے میں اگر ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے تو ہم اللہ کیا مجرم ہوں گے تو میں اس بیماری کے بارے میں کچھ آگائی کرنا چاہتا تھا سارے لوگوں کو اور خصوصا جو ہماری نوجوان نسل ہے کیونکہ اس بیماری کے اندر میں نے اکثر نوجوانوں کو دیکھا ہے چالیس سال کے عمر کے اندر اور میں نے ایسے لوگوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے جاتے ہوئے دیکھا ہے ان کے میں نے جنازے پڑے ہیں اور ان کو میں نے اپنے ہاتھوں سے غسل لیے ہیں کالی داڑیوں والے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے دنیا سے چلے جاتے ہیں اور وہ بیماری ہے یہ گردوں کا مرس جو بڑی تیزی سے عام ہو رہا ہے اور اکثر اس میں جوان عمر لوگ مقتلہ ہیں یعنی چالیس سال کی عمر کیا ہوتی ہے تو اس عمر کے زیادہ تر لوگ اس بیماری کے اندر مقتلہ ہیں ہمارے ایک عزیز ہیں تو ان کی اہلیہ کو یہ بیماری ہوئی ابھی بیشاری وہ اسی بیماری کے اندر ہی ہیں ان کے لیے دعا فرمائیں اللہ پاک ان کو صحیح تندر اسی عطا فرمائیں ابھی اتنی عمر بھی نہیں ہے قریب قریب یعنی پینتیس سال کے قریب ان کی عمر ہوگی غالباً تو مجھے ابھی وہ ان سے میری ملاقات ہوئی میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی اہلیہ کے کیا حال حوال ہیں انہوں نے بتایا کہ دعا کریں سیریس ہیں اور گردے ان کے واش ہوتے ہیں تو میں نے ان سے ایک پوچھا ایک بات میں نے ایک ان سے پوچھی کہ اس بیماری کی وجہ کیا بنتی ہے یہ بیماری اتنی عام کیوں ہو رہی ہے بہت سارے لوگ اس کے اندر مقتلع ہیں میرے اپنے دوست میرے اپنے ساتھی میں نے ایسے دو تین ایسے جوان عمر لوگ کہ ان کے مرے جنازے پڑے ہیں اور بیشارے بس ایسے ہی ہلکی عمروں کے اندر ہی پینتیس سے چالی سال کی عمر کے اندر ہی وہ دنیا سے چلے گئے تو میں نے اسے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے تو اس نے مجھے بتایا کہ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ یہ یہ جو ہماری کوک اور پیپسی جتنی بھی کول ڈرنگز ہیں ان کی کسرت کی وجہ سے گردے جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں گردوں کا بیڑا ورک ہو جاتا ہے ان کے اندر ٹوٹل کیمیکل ہوتا ہے تو وہ گردے کے اندر جاتے ہی گردے کے اوپر زبرزس کے سنگ پر ریاکشن کرتے ہیں وہ اور بہت زیادہ بوتل پینے کی وجہ سے یہ بڑی جلدی مرس یہ شدت پکڑ لیتا ہے اور اس کا پتہ تب چلتا ہے کہ جب یہ مرس ہاتھوں سے نکل جاتا ہے اس سے پہلے اس کی نشاندہ ہی نہیں ہوتی ڈاکٹر کہتے ہیں کوئی کہتا ہے یہ مسانے کا مسئلہ ہے کوئی کہتا ہے یہ کسی اور چیز کا مسئلہ ہے اس کی دوائیاں ڈاکٹر دیتے رہتے ہیں تو اس کے بعد جب یہ بیماری سر نکالتی ہے جب یہ بیماری بتاتی ہے کہ میں اس کے اندر ہوں تو تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے ہمارے اپنے دوست ہیں تقریباً اس بیماری کے اندر انہوں نے بڑا بھی نکال لہا ہوگا ایک سال نکال لہا ہوگا ایک ان کا بیٹا ہے تین بینوں کا عقلوتہ بھائی ہم سارے اس کے اندر بڑی اختیاط کرے ہیں اپنی خواہشات کے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہم اپنے پورے گھر کو سولی کو پر لڑکا دیتے ہیں صرف چسکے کے لیے صرف زبان کی لذت کے لیے ہم پورے گھر کو سزا دیتے ہیں پورے گھر کو عذیہ دیتے ہیں بچوں کی زندگی بھی خراب بیوی بشاری کے اوپر بھی ایک ذہنی اس کے اوپر اتنا بڑا غم ڈال دیتے ہیں جوانی کے اندر تو جتنا اللہ نے میں اختیار دیا ہے ہم اس کو احسن طریقے سے استعمال کریں جتنی اللہ نے میں سوئی دی ہے اکل دی ہے ہم اس کو خوبصورت طریقے سے استعمال کریں باقی ساری اختیاطوں کے باوجود بھی صحت اور بیماری اللہ کے ہاتھ میں ہیں تو جتنا ہمارا اختیار ہے ہم اس کے اندر کمی نہ کریں یہ زندگی اب ہماری نہیں ہے جب شادی ہو جاتی ہے تو یہ زندگی پھر ہماری اپنی نہیں رہتی ہمارے ساتھ بہت سار رشتے جڑ جاتے ہیں اب اس زندگی کے اوپر امیدیں ہیں ہماری بیوی کو بھی اب میری آپ کی جان کے اوپر امیدیں ہیں بڑے ماں باپ کو بھی اب میری آپ کی جان کے اوپر امیدیں ہیں ہماری اولاد کی بھی تو وہ بھی ہمارا موتکتے ہیں تو اس لیے میں گزارش کرتا ہوں اپنی نوجوان نسل سے خدا رہا اپنے اوپر رحم کریں ماں باپ کے اوپر رحم کریں بیوی بچوں کے اوپر رحم کریں اور صرف اپنی زبان کی لذت کے لیے صرف چند منٹ کے چسکوں کے لیے اپنی جوانیاں برباد نہ کریں اپنے ماں باپ کو ساری زندگی بڑھاپے کی بڑھاپے کے اندر اتنی عذیت نہ دیں تو امید ہے کہ سب کو میری بات انشاءاللہ پسند آئی ہوگی اگر بعد میری پسند آئی اس کو آگے اوروں تک پہنچائیں دوسروں کو بھی بتائیں اور میری اس ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں سب سکرائب کریں اللہ آپ کو جزائے خیر اطاف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ